حجرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کی حجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گجر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کی ان دونوں میں ایک پیشاپ کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کی پیشاپ سے بچتا نہ تھا اور یہ دوسرا چگلی کرتا فرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر تہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی ایک قبر میں گار دی اور آدھی دوسری قبر میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ارشاد فرمایا کی شاید ان دونوں کا عجاب اس تہنی کے سوکھنے تک حلکہ کر دیا جائے بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے جس میں برجک کی دنیا میں خاص خاص عجابوں کا جکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس پاک جمین کی طرف لے چلے دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا جمبور ہے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کھڑے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کی گدی تک جا پہنچتا ہے پھر دوسرے کھڑے کے ساتھ بھی یہی ماملہ کرتا ہے اور پہلا کھڑا اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر اس پہلے کھڑے کے ساتھ ایسا کرتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے وہ دونوں آدمی بولے آگے چلو ہم آگے چلے یہاں تک کی ایک ایسے شخص پر گجر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کو ایک فرشتہ پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کا سر بہت جوڑ سے فوڑتا ہے جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے جب وہ فرشتہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے جو ابھی تک لوٹ کر اس کے پاس آنے بھی نہیں پاتا کی اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح فوڑتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ دونوں بولے آگے چلو یہاں تک کی ہم ایک گار پر پہنچے جو تندور کی طرح تھا اور اوپر بہت تنگ تھا نیچے سے چوڑا تھا اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس کے ساتھ وہ سب اوپر کو اٹھاتے تھے یہاں تک کی قریب نکلنے کو ہو جاتے پھر جس وقت آگ بیٹھتی تو وہ سب بھی نیچے چلے جاتے میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ دونوں بولے آگے چلو ہم دونوں آگے چلے یہاں تک کی ایک خون کی نہر پر پہنچے اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے یہ کنارے والا شخص اس کے موہ پر پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ دونوں بولے آگے چلو ہم آگے چلے یہاں تک کی ایک ہرے بھرے باغ میں آپ پہنچے اس میں ایک بڑا پیڑ ہے اس کے نیچے ایک بھولا آدمی ہے اور اس کے بچچے ہیں اس پیڑ کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے وہ دھونک رہا ہے پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر پیڑ کے اوپر لے گئے وہاں ایک گھر پیڑ کے بیچ میں بہت امدہ تھا اس میں مجھے داخل کر دیا میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا اس میں بہت سے مرد بوڑے جوان عورتیں اور بچچے تھے پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے وہاں ایک جوان تھے میں نے ان دو آدمیوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات فیر آیا اب بتاؤ کی یہ سب کیا راز کی باتیں تھیں انہوں نے کہا وہاں جو آپ نے دیکھا تھا جس کے کلے چیرے جاتے تھے وہاں آدمی جھوٹا ہے جو جھوٹ ہی باتیں بیان کرتا تھا اور وہے باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے اور جس کا سر فوڑتے ہوئے دیکھا وہاں آدمی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو قرآن کا علم دیا رات کو اس سے گافل ہو کر سو رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ماملہ رہے گا اور جن کو آپ نے آگ کے گار میں دیکھا وہے جینا کرنے والے لوگ ہیں اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہے سوٹ کھانے والے تھے اور پیڑ کے نیچے جو بڑے شخص تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور آگ دھونک رہا تھا وہ داروگا دو جک کا مالک ہے پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہاں مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائل ہیں پھر بولے سر اوپر اٹھائے میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں بولے ابھی آپ کی عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے تفصیل جاننا چاہیے کی نبیوں کا خواب وحیہ ہوتا ہے یہ تمام واقعے سچے ہیں اس حدیث سے کئی دوسری چیزوں کا حال معلوم ہوا ایک جھوٹ کا کی کیسی سخت سجا ہے دوسرے عالم بے عمل کا تیسرے جنا چوتھے سود کا خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے بچائے رکھے آمین ریفرنس سہیہ مسلم بخاری شریف مشکات